پابلک کارڈ کترناک اور ڈینجر جی ایف لینے تو فائنلی دوستو آج وہ دن آ چکا ہے جس کا انتظار پچھلے ساڑھے تین سال سے ہندوستان کے آڈینس کافی بے سبری سے کر رہی تھی اور یقین مانئے آپ کا یہ انتظار جایا نہیں جانے والا کیونکہ دوستو آج انڈین باکس آفیس پر پرانے ریکارڈز توڑنے نہیں بلکہ اب نئے ریکارڈز بنانے آ رہی فلم کے جی ایف چپٹر ٹو ریلیز ہو چکی ہے اور دوستو اس فلم نے انڈین باکس آفیس پر اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر آج اپنے پہلے ہی دن جس طرح کی آپننگ لی ہے اس کے بعد دوستو یہ فلم انڈین ہسٹری میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جی ایف چپٹر ٹو کے فرسٹ ڈے انڈین اور ورلڈ وائٹ باکس آفیس کلیکشنز کے بارے میں اور جاننے والے ہیں دوستو کہ اس فلم نے ہندی تیلگو تامل کھنال اور ملیالم بھاشا میں اپنے پہلے دن کتنے کروڑ کی کمائی کی ہے اس فلم کو آڈینس کی طرف سے کس طرح کے ریویوز ملے ہیں اور کیا یہ فلم انڈین باکس آفیس پر باہو بلیو ٹریپل آر کے ریکوڈز کو توڑ پائی ہے یا نہیں تو ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اگر آپ بھی راکنگ شٹاریاش اور سپر شٹار سنجے دت کڑاہٹ فین سے اور ان کی فلم کے جی ایف چپٹر ٹو کا انتظار بے سبری سے کر رہے تھے تو چلی شروعات کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ سے بھی جانتے ہیں دوستو کہ یہ پرشانت نیل کے ڈائیکشن میں بننے والی ایک ایکشن ٹریلر فلم ہے کی جی ایف چپٹر ٹو جسے کی آج انڈین باکس آفیس پر لگ بگ ساڑھے چھے ہزار سکرینز اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر لگ بگ دس ہزار سے بھی زیادہ سکرینز پر ریلیس کیا گیا ہے یہ فلم دوستو انڈین باکس آفیس کی اب تک کی سب سے بڑی فلم ہے جسے کی آورسز باکس آفیس پر چار ہزار سے زیادہ سکرینز ملی ہے اور ان چار ہزار سکرینز پر دوستو اس فلم نے آورسز میں بھی ریکارڈز کے جھنڈے گار دیئے ہیں جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دے چلے کہ راکنگ اسٹرہ یشکی سفیگ ان کے ایکشن اس فلم کی کہانی اس فلم کی سینیمیٹو گرافی اور اس فلم کے ویلن یعنی کی سپر اسٹرہ سنجے دت نے آڈینس کا دل جیت لیا ہے یہ فلم لگ بگ دو گھنٹے اٹھالیس منٹ کی ہے لیکن دوستو ان دو گھنٹے اٹھالیس منٹ میں آپ پوری طرح سے راکی بھائی کی یونیورس میں اینٹری مار لیتے ہیں اور دوستو جب آپ اس میں اینٹری مارتے ہیں تو دوستو وہاں سے نکلنے کا من نہیں کرتا جی ہاں دوستو آپ سبھی کو بتا دے چلے کہ اس دو گھنٹے اٹھالیس منٹ کی فلم کو صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ آورسز آڈینس کی طرف سے بھی آؤسٹینڈنگ ریویس مل رہے ہیں اس فلم کا ویزول ہو یا پھر اس فلم کا بیکگرانڈ موزک یا پھر اس فلم کی سینومیٹو گرافی ہر طرح سے دوستو یہ فلم اینڈین آڈینس کو اور آورسز کی آڈینس کو کافی پسند آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم اینڈین باکس آفیس اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر آج اپنے پہلے ہی دن ریکارڈ توڑ اوپننگ لے چکی ہے بتاتے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کے لیڈ میں آپ کو راکنگ شٹار یاش اور سپر شٹار سنجے دت کے علاوہ روینا ٹنڈن سری ندیشیٹی اور پرکاش راج بھی نظر آنے والے ہیں اس فلم کو دوستو ہندی باہشہ میں لگ بک ساڑھے چار ہزار سکرنز پر ریلیس کیا گیا ہے اور نورتھ ہنڈیا میں دوستو اس فلم نے اپنے ریلیس سے پہلے ہی چالیس کروڑ سے بھی زیادہ کی ایڈوانس حاصل کر لی تھی جو کی ایک طرح سے ہسٹورک کلیکشن ہے اور اس فلم نے دوستو باہو بلی ٹو کے تالیس کروڑ روپے کے باکس آفیس کلیکشن کو ایڈوانس میں ہی ٹچ کر لیا تھا اور دوستو آج اس فلم کو رات کے دو بجے سے ہی آن سپورٹ بکنگ میں آڈینس کی بھیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ یہ فلم ہندی باکس آفیس پر آج اپنے پہلے ہی دن سہاٹھ کروڑ سے زیادہ بڑی آپننگ لینے والی انڈین سینیما کی پہلی فلم بن چکی ہے اس فلم کا دوستو تیلگو تامل کننار اور ملیالم بھاشا میں بھی جو کلیکشن دوستو یہ فلم آج ہاؤس فل ہے اور آج اس فلم کے ٹکٹس ملنا بھی مشکل ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے دوستو کی کی جی ایف چپٹر ٹو انڈین باکس آفیس پر آج صرف انڈیا کے نہیں بلکہ دنیا بھر کے ریکوڈز توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اپنے پہلے ہی دن انڈین باکس آفیس پر ایک سو ستر کروڑ سے زیادہ کی کمائے کرنے والی پہلی فلم بننے جا رہی ہے بتا دے چلے دوستو آپ کو کہ اس فلم کا صرف ہندی بھاشا میں اپنے پہلے دن کا کلیکشن ستر کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر رہا ہے کرناٹک باکس آفیس پر دوستو یہ فلم اپنے پہلے ہی دن پہتیس کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر رہی ہے جو کی دوستو وہاں کا اب تک کا سب سے بڑا کلیکشن ہے تیلگو میں بھی دوستو اس فلم کو اپنے پہلے دن پہتیس کروڑ روپے کی آپننگ مل چکی ہے تامیل باکس آفیس پر دوستو تھیلہ پیتھی ویجائی کی فلم بیشٹیس اکلیش ہونے کے باوجود بھی اس فلم کا اپنے پہلے ہی دن کا کلیکشن 12 کروڑ روپے کا آ رہا ہے ساتھ ہی ساتھ دوستو ملیالم باکس آفیس پر یہ فلم اپنے پہلے ہی دن 7 کروڑ روپے کی کمائی کر رہی ہے اسی کے ساتھ دوستو اس فلم کا صرف اینڈین باکس آفیس پر جو گروس کلیکشن ہے وہ 170 کروڑ روپے کے آخڑ کو پار کر رہا ہے اور یہ فلم اینڈین سینیما کی پہلی فلم ثابت ہو رہی ہے جو کی اپنے پہلے ہی دن انڈین باکس آفیس پر 170 کروڑ روپے کے آخڑ کو چھو رہی ہے بات کی جائے دوستو اس فلم کے آورسز کی تو آورسز باکس آفیس پر بھی دوستو اس فلم کو آورڈینس کی طرف سے آؤٹسٹینڈنگ ریویس مل رہے ہیں اس فلم میں دوستو راکی بھائی کے سوائگ ان کے موشٹر کریکٹر ساتھی ساتھ دوستو عدیرہ کی ویلینس آتار کو آورڈینس پسند کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے دوستو کہ آورسز میں اس فلم نے KGF چپٹر 1 کے لائف ٹائم کلیکشن کو اپنے پہلے ہی دن پیچھے کر دیا ہے اور امریکن باکس آفیس پر دوستو اس فلم نے 1 ملین ڈالر کے آخڑے سے انٹری مار لی ہے ساتھی ساتھ دوستو دنیا بھر کے باکس آفیس پر اس فلم کا اپنے پہلے ہی دن کا جو کلیکشن ہے وہ پچاس کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر رہا ہے یعنی کہ دوستو اوورال دیکھا جائے تو راکنگ شٹر یاش اور سپر شٹر سنجے دت کی فلم KGF چپٹر 2 انڈین باکس آفیس پر اور دنیا بھر کے باکس آفیس پر اپنے پہلے ہی دن 230 کروڑ روپے کے آخڑے کو پار کر رہی ہے اور باہو بلی 2 اور ٹرپل آر جیسی بڑی فلموں کے ریکارڈز کو توڑ رہی ہے دوستو بتاتے چلے آپ کو کہ اس فلم کو ماترے 120 سے 150 کروڑ روپے کے بجٹ سے بنایا گیا ہے اور جس طرح کے آؤسٹینڈنگ ریویوز اور جس طرح کا ریسپونس اس فلم کو انڈین آڈینس کی طرف سے مل رہا ہے یہ فلم انڈین ہسٹری کی پہلی فلم ہوگی جو کہ ہنڈی باکس آفیس پر اپنے شروعاتی چار ہی دنوں میں 200 کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائے کر لے گی اور باولیوڈ میں آ کے باولیوڈ کی ہی سبھی بڑی فلموں کے ریکارڈز کو توڑ چکی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کیا KGF چپٹر 2 انڈین باکس آفیس پر ہنڈی میں باہو بلی کے 511 کروڑ کے ریکارڈز کو توڑ پائے گیا نہیں ہمیں اپنی رائے کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور باکس آفیس بولیوڈ اور ساؤس سے جوڑی سبھی بڑی اپڈیٹس کے لیے آپ کے اپنے چینل ریویو بازار کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دھنیواز جہین جہ بارت